سنو ندیم دیوبندی پاکستانی میں تمہیں آج چائلنج کرتا ہوں تم کو اگر کسی موضوع پر مناظرہ کرنا ہے کسی بھی موضوع پر آج شاہیر رضا تمہیں چائلنج کرتا ہے تم کو جس بھی موضوع پر مناظرہ کرنا ہو جو بھی تیرا پسندیدہ موضوع ہو اس موضوع کا انتخاب کر لے اور قلم اٹھا اور کاغذ سامنے رکھ اور اپنے پسندیدہ موضوع پر اپنا دعویٰ کلم بند کر اور شاہیر رضا کے پرسندل میں ارسال کر اپنے دستخط کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن پھر پوری دنیا دیکھے گی کہ کس میں کتنا دم ہے اور کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے ورنہ میں آج اعلان کر رہا ہوں نو بچ کر کے تیرہ منٹ پہ یہ بات میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور ایک دن تمہارے دعویٰ کا انتظار کیا جائے گا جو تم اپنے پسندیدہ موضوع پر دعویٰ لکھ کر کے اپنے دستخط کے ساتھ اگر تم نے اعلان نہیں کیا تو ایک دن کے بعد تمہارے ہار کا اعلان برسر عام کیا جائے گا شبیل صاحب آپ کے لئے نئے اشار آپ وہاں سے گروپ سے بھاگے ہیں میں نے کہا چلو یہیں سنا دوں آپ کو پرسنل پر آگے چلو میں اشار نہیں سنا رہا ہوں آپ کو کہ آیا نئی جی مناظر کرنے جاہل بازی ہار گیا آیا نئی جی مناظر کرنے شاہر بازی ہار گیا چیلنج کر کے دیوبندیوں کو ہو مکار فرار گیا آیا نئی جی مناظر کرنے آج شبیل صاحب آپ اتنا رو گے اتنا رو گے وہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ کی قسمت میں رونا لکھا ہے صرف شور مچانا لکھا ہے آپ بات نہیں کر سکتے آپ میں جورت گرد نہیں ہے میرے چیلنج برقرار ہیں اسی طرح برقرار ہیں اگر آپ میں اب بھی جورت ہے تو میں پھر آپ کو ٹائم دے رہا ہوں بتاؤ کتنے دیر تک آتے ہو ان دو موضوعات پر بات کرنے کے لئے آؤ بات کرو آج تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ندیم کانیا پاکستانی دیوبندی کووہ کھانی دیو کی دیوانی قذابِ آزم ہے ثبوت یہ ہے میرے بھائیو کہ کل دیوبندیوں کے ایک گروپ اہلِ حق اس میں میں بہت دیر تک گفتگو کیا اور لگ بھگ تیس سے بھی زائد دیوبندی ایکے بعد دکھرے آتے رہے اور یہ بندہِ ناچیز شاہر رضا اکیلے تنے تنہا ان سب کا مقابلہ کرتا رہا اور شاہر رضا کے مقابلے کی تاب نہ لا کر کے دیوبندی مجھے نکال دیا اپنے گروپ سے ریموف کر دیا اور یہ کانیا دیوبندی پاکستانی ندیم دیو کی دیوانی کہہ رہا ہے کہ میں کل گروپ سے بھاگ گیا اب آپ لوگ بتائیے کہ اس سے بھی بڑا ان کے قذاب ہونے کا کوئی ثبوت ہے اب آپ تمامی حضرات کے سامنے میں اس کے لئے شوٹ پیش کروں گا جس میں آپ کو اس بات کا ثبوت ملے گا کہ ان لوگوں نے مجھے اپنے گروپ سے نکالا ہے اور میرے تمام سنی مسلمان بھائیو آپ لوگوں کو مبارک بادی بھی دیتا چلوں کہ میں نے اس کانیے جسم سے معذور ندیم پاکستانی کوہ کھانی دیو کی دیوانی کو ایک چائلنج کیا تھا جس کی یہ تاب نہ لا سکا اور یہ بھاگنے پر مجبور ہوا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے اس کو چائلنج یہ دیا تھا کہ تُو مجھ سے کسی بھی اپنے پسندیدہ موضوع پر مناظرہ کر لے شرط یہ ہے کہ تُو اپنے دعوے کو تحریر کر کے اپنے دستخط کے ساتھ جو ہے وہ میرے پرسنل پر ارسال کر دے میں نے چائلنج کیا تھا پندرہ فروری کو لیکن اب تک اس کا دعوی ان کے دستخط کے ساتھ تحریرا نہیں آیا اور قیامت تک یہ اپنا دعوے تحریراً اپنے دستخط کے ساتھ نہیں دے سکتا اور دے گا بھی نہیں کیونکہ یہ بندہ تو وہ ہے جس کو یہ تک نہیں پتا کہ مناظرہ ہوتا کن مسائل میں ہے یہ تو اتنا بڑا جاہلے مطلق ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اس کو شیر کہنے کا بڑا شوق ہے لیکن شیر کس بحر میں ہونا چاہیے کس قوانین کے نہج پر ہونا چاہیے اس بیچارے کو یہ تک پتا نہیں ورنہ آپ تمامی حضرات اس کے اس شیر کو سن کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی بزار کا گوئیہ ہے جو کچھ بھی بولتا رہتا ہے ہاں میں اتنا آپ کو ضرور بتاتا چلوں گا کہ وہابیوں میں شرم کا کچھ بھی اثر نہیں اعتراض غیروں پہ ہے خود کی خبر نہیں